بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیاعبدون صدق اللہ العظیم اللہ رب العزت نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ دعاء ہی عبادت ہے دوسری حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادہ دعاء عبادت کا مغز ہے اللہ رب العزت یہ ماہ مبارک ہمارے پاس لے کے آئے ہیں رمضان مبارک کا مہینہ ہے اس میں دعاء کا احتمام کرنا چاہیے دعاء کے مختلف ہمیں موقع میں لیں گے قبولیت کے اوقات کے اس میں اضافہ ہو جائے گا مثلاً افطار کے وقت مثلاً سہری کے وقت مثلاً فرض نمازوں کے وقت نفل نمازوں کے بعد فرض نمازوں کے بعد اور سجدے کی حالت میں روزے کی حالت میں بزاعت خود دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعہ کی ایک خاص گھڑی آتی ہے جس میں انسان جو دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرما لیتے ہیں تو ہمیں دعاؤں کا احتمام بھرپور طریقے سے اس میں کرنا چاہیے اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ اس سے جتنا آپ مانگیں گے اللہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے عام لوگوں سے آپ جتنا مانگتے ہیں تو وہ ایک وقت میں تنگ آ جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ اتنی عبادت کرو کہ آپ پر مشقت نہ ہو کیونکہ آپ عبادت کرتے ہوئے تھک جاتے ہو لیکن اللہ پاک ثواب دیتے دیتے کبھی نہیں تھکتے تو دعا کا اپنے طریقے کار ہوتا ہے چونکہ دعا کا مطلب ہے طلب کرنا مانگنا تو دعا طلب کرنے کے انداز سے اور طلب کرنے کے طریقے سے مانگنی چاہیے اللہ کو عام طور پر ہم آرڈر دیتے رہتے ہیں یا اللہ یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے تو لہجہ طریقے کار وہ دعا اور طلب کرنے کے اعتبار سے ہو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے ہیں اور ہم چھوٹے ہیں تو بڑوں سے ماننے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق اور یہ آداب اور طرق اور طریقے ہمیں اللہ رب العزت نے سکھائے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ دعا مانگو عبداللہ بن مسعود رزی طنو سے مروی ہے کہ سب سے پہلے دعا میں اللہ کی حمد و سنا بیان کریں پھر مجھ پر درود بھیجیں پھر جو بھی اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے یہ ثری سٹیپس آپریشن ہے اللہ کی حمد و سنا ہے درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ سے حاجات مانگنی ہے اللہ پاک دے دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیں وہ ثری سٹیپس سٹیٹیجی سامنے آگئی اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ عدب کے ساتھ مانگنا طلب کے ساتھ مانگنا توجہ کے ساتھ مانگنا اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے اپنے لیے مانگنا اپنے گھر والوں کے لیے مانگنا رشتہ داروں کے لیے مانگنا اور تمام امت مسلمہ کے لیے مانگنا اپنے ملک و ملدت کے لوگوں کے لیے مانگنا اپنے ساتھیوں کے لیے مانگنا دوستوں کے لیے مانگنا جتنا مانگ سکتے ہیں مانگیں ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے لیکن اللہ پاک کبھی بھی دیتے ہوئے نہیں تھکیں گے رمضان المبارک کا مہینہ ہے ایسا پاک مہینہ ہے کہ نیکیوں کا سیزن ہے عطا کرنے کا سیزن ہے اللہ پاک نے بکھیر کے رکھ دیئے ہیں روزے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا جو سواب ہوتا ہے وہ حساب کے اعتبار سے ہوتا ہے لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی بھی حساب کتاب نہیں ہے دینے کے اعتبار سے اللہ فرماتا ہے یہ میرے لیے رکھا گیا ہے اس کا عجر میں ہی دوں گا تو اس میں اس مہینے میں اس کے زیل میں جتنا بھی ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں مانگیں سب سے بڑی نعمت اللہ کی دین پر استقامت ہے یہ روزہ چونکہ تقوی اور استقامت کا ہمیں درس دیتا ہے تو ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ یہ گیارہ مہینے جو آ رہے ہیں ہمیں اسی طرز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے توفیق کہا جاتا ہے حالات کے موافق ہونے کو تو اس ماہ مبارک میں ہم اس کو غنیمت جانے اور اللہ تعالی سے جتنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں اپنے لئے نعمتوں کی طلب کر سکتے ہیں نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں تو اس میں ہم کمینا کریں اور خاص طور پر سہر افطار تراوی کے بعد فرض نمازوں کے بعد دیں چونکہ روزانہ ہمارے روٹین میں آئیں گے تو اس میں ہم جتنے بھی اللہ تعالی سے مانگیں وہ کافی نہ ہو ہمارے لئے بس پانگتے ہی رہیں اللہ پاک میری اور آپ کی تمام دعاوں کو قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين